اوازیو سے میں ہوں آکاش نیازی گجرات کے علاقہ بیو والی میں ہونے والے اندے قتل کو ڈی پیو گجرات صحیحت اسی فیدر کی قیادت میں ایسے جو تھانا صدر گجرات توقیر رنجانے ٹیسٹ کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان گرفتار جو ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرات کے علاقہ گاؤں باغوال خورت کے رہائشی ولید وڑائی جو ہے یہ مرزی ملزم ہے اور اس کے ساتھ گجرات یونیورسٹی کی دو طالبات جو ہیں جو اس قتل کیس میں ملوث تھی ان تمتینوں ملزمان کو چھے گھنٹے کے اندر ایسے چو تھانا صدر گجرات توقیر رنجان نے ڈی ایس پی صدر سرکل ریاض الحق کی زیر نگرانی اور ڈی پیو گجرات صحیحت اسی فیدر کی زیر قیادت جو ہے گرفتار کیا ہے اس پورا سرار قتل کیس کی ایک اہم یہ چیز سامنے آئی کہ گجرات کی علاقہ بیو والی میں ایک کار میں فائر ہوا اور کار کیا جو ڈرائیبر تھا جو کہ کانسٹیبل تھا حسن شہزاد وڑائچ اس کے سر میں فائر لگا جسے شدید زہمی خالت میں فور طور پر عزیز بٹی شہید اسفتال پنچایا گیا جہاں وہ زہموں کی داب نالات ہوئے دم توڑ گیا اس اندر قتل کیس کو فور طور پر ٹریس کرنے کی ذمہ داری ایسے چوتھانا صدر گجرات توقیر رنجان کو سونپی گئی جنہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری طور پر موقع سے فنگر پرنس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ریکارڈ حاصل کیا اور اس کے بعد ملزمان کو ٹریس کرنے کے بعد گرفتار کر کے اس کیس کو پایا تکمیل تاک پنچایا ملزم ولید جو ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ مقتول جو حسن وڑائچ ہے اس کا محلہ دار بھی ہے مقتول کے بالد نے جو ایف ایار درج کروائی ہے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ولید اور میرے بیٹے کی ایک تون تقرات ایک لڑائی ہوئی تھی جس کے نتیجہ میں ولید نے میرے بیٹے کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور پلان کے مطابق قتل کیا لیکن دوسرا پہ ایک حران کو بات یہ بھی سامنے آئی کہ جو طالبات ہیں اور جو ولید ہے وہ بقتول کے ساتھ لاہور گئے ہوئے تھے واسطی پر جو ہے راستے میں ایک جو طالبہ ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم سے اچانک گولی چل گئی ٹک ٹاک وڈیو بناتے جس کے نتیجہ میں جو حسن شہزاد ہے وہ مارا گیا ولید سے ہم پوچھتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا جی ولید کیوں مارا تم نے اسے مارا کوئی ایسا پلان نہیں تھا ہم بس ویسے ہی آگے پیچھے بھی اگر جانا ہوتا تھا تو حسن کے ساتھ ہی جاتے تھے اور کوئی میری مطلب کوئی لڑائی وغیرہ کوئی جگڑا اس کے ساتھ نہیں تھا تو اس کے علاوہ ہم جب لاہور گئے تھے لاہور سے واپس آ رہے تھے تو مطلب وہ دو سیٹو کے درمیان جا وہ جدر پرفیوم پڑی ہوئی تھے وہ انہوں نے لگائی پہلے ٹھیک ہے تو پرفیوم لگانے کے بعد ریوالور پڑا ہوا تھا ریوالور پہلے وہ لاہبہ نے نکالا پھر اس کو میں نے منع کیا میں نے بولا راک دو ٹھیک ہے پھر اس نے پگڑ کے پک بنائیا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس نے دوبارہ واپس راک دیا ٹھیک ہے اس کے بعد رئیسہ نے پگڑا تو ریسہ کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو میں نے لاہبہ کو بولا ہے اس نے راک دیا تم بھی راک دو ٹھیک ہے یہ شیطانی چرہ ہے اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا یہ کب چال جائے ٹھیک ہے تو ریسہ نے بولا اچھا ٹھیک ہم رکھنے لگی تو وہ نا ریسہ کہہ دیا کہ یہ اس کا ریوالور کا بولٹ یا بریسٹ پتہ نہیں کیسے چڑھتا ہے ایسے اس نے کیا یہ ہے تو مطلب وہ ایسے کرتے کہ میں میرا دیان موبائل میں تھا اس نے ایسا کرتا کرتا ہی گلتی میں اس سے مطلب فائر ہو گیا تو پھر وہاں سے ہم مطلب نہیں فائر اچانک جا کے پورے نشانے پہ لگا اس کے سر میں لگا اچانک فائر تو کہیں جا کے سکرین پہ لگ سکتا تھا کہیں اور یہ کیسا ہوا ہے وہ اس وقت تو سمجھ ہی نہیں یہ مطلب وہ ریسہ مطلب ہے ریسہ نے یہی سوچ دیکھا کہ مطلب یہ یہ ایسے بولٹ اس کا کیسے جڑتا ہے یا یہ وہ میں اپنے مطلب میرا دیان موبائل میں تھا ٹھیک ہے اس وقت میں نے نہیں دیکھا یہ کیسے ہوا کیا ہوا ٹھیک ہے نہیں تمہارے یہ تمہارے تقرات ہوئی تھی کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں بے شاکہ آپ ہمارے موبائل ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوئی تو تم پہلے بھی جاتے تھے سرنشزاد کے ساتھ ہاں ایک دفعہ پہلے بھی گیا تھا ریسا کون ہے یہ ریسا ریسا یہ کیا ہے یہ واقعہ بتائیں ہوا یہ تھا کہ پہلے میں نے ہی نکالا تھا ریوالور تو میرے سے لائیبا نے پکڑ لیا تھا لائیبا کے پکڑنے کے بعد ولید نے پکڑا تھا تو اس کے بعد ہم نے بولا کہ ہم نے پک بنانی ہے تو پہلے ہم دونوں کے ہاتھ میں تھا ریوالور میرے اور ولید کے ہاتھ میں اس کے بعد نہیں پتا چلا کہ کیسے فائر ہو گیا یہ تو جب فائر ہوا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا پریشان ہوئے باہر نکلے دوڑے جی فائر ہوا تو مطلب مجھے تو کوئی سمجھ نہیں تھی آئی ہوا کہ ہم دونوں بلکل پریشان تھے تو ولید نے بولا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں وہاں پہ ایک باس آئے پھر ہم اس پہ بیٹھے اس کے بعد وہاں پہ ایک چنچی تھی اس پہ بیٹھ کے یہ راستے میں اتر گئے تھے عام لوگ پھر آگے اچھا آپ کو یونیورسٹری میں پڑھتی ہیں تو آپ اچانک دو دو دن کے لیے وہاں سے گائب ہو جاتے تھے یہ کیا میٹر ہے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یونیورسٹری کو بھی بنایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے میری باہم پہ فرینڈز پڑھتی تھی پڑھتے ہی ہیں یو سی پی میں تو میں ان کے پاس جاتی تھی ملنے کے لیے آپ ادھر پڑھتی نہیں ہیں نہیں پڑھتی نہیں اچھا دوسری پڑھتی ہے میں یو آجی میں در پڑھتی ہوں گجرات میں یونیورسٹری میں جی اچھا آپ کی وجہ سے ایک انسانی جان گئی آپ بھی زیلو خوار ہو گئے تو آپ کو یہ پہلے بھی کوئی شوک تھا یہ پسٹل گرہ چلانے کا کیوں لڑکی تو پسٹل کے قریب بھی نہیں جاتی مجھے ایسا کوئی شوک بھی نہیں تھا پہلے نہیں کیوں آپ لوگوں وہ پکچر بنوانے پہلے ہم نے کبھی نہیں کوئی ایسی پکچر بنائی اچھا آپ سے فائر ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا کس سے ہوئے میرے سے ہوئے یا ولی سے ہوئے کیونکہ ہم دونوں کے ہاتھ میں تھا دونوں کے ہاتھ میں تھا یہ کنفرم نہیں ہے یہ کنفرم نہیں ہے آپ نے دوسرے جب آپ یہاں سے باگے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے ہوئے اچھا رہی سار یہ سوچا ہوگا کہ ہم تو پکڑے نہیں جائیں گے بڑے عرام سے نہیں ایسا ایسا ویسا کوئی بھی ہماری ذہن میں بات نہیں تھی کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے ہم نے سوچا تھا کہ درہاست ہو جا کہ سب کچھ گھر والوں کو بتا دیتے ہیں لیکن پھر ہمت نہیں ہو رہی تھی کیسے بتائیں اس کے بعد ہم لوگوں کے ناظرین بلا شبہ جو ہے ڈی پیو گجرات سید تصیف حیدر کی قیادت میں اندے قتل ٹریس کرنے میں گجرات پولیس ہمیشہ جو ہے پورے ڈویزن میں اور پنجاب میں بازی لے جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح اندے قتلوں کو ٹریس کرنے میں جس طرح توکیر رانجاز صاحب جو ہیں ایسے چوتھانا صدر گجرات اس سے پہلے بھی ان کی جو تناتیا رہی ہیں ہمیشہ جرائم کی بیک کنی میں انہوں نے اپنا مقصد ادا کیا ہے اور ڈی ایس پی لالا موسیٰ سرکر ریاض الحاق کی زیر نگرانی ڈی پیو گجرات صحیح و تصحیف حیدر کی زیر قیادت اور آرپیو گجرامالتار کباز قریشی آئی جی پنجاب شیب دسکیر اور جو افسران ہیں ان کی قیادت میں ہمیشہ گجرات پولیس اپنا مقصد ادا کرتی ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں گجرات پولیس کی جو لیڈی کانسٹی بلان ہے ان کا بھی بڑا مقصد رول ہوتا ہے کہ جو خواتین جرائم کرتی ہیں ان جرائم پیشہ ہواتین کی گرفتاری میں اور جرائم کی بھی کنی میں بلا شبہ جو ہے لیڈیز پولیس کا بھی اپنا ایک اہم رول نظر آتا ہے آواز نیو سے میں ہوں آکاش نیازی